ناظرین سیدنا علی بن ابی طالب حضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا گا ناظرین ترمزی کا حوالہ مجود ہے درود شریف کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ناظرین جمہت المبارک کے دن کی جانے والی نیکیوں میں سے ایک اہم نیکی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے یوں تو آپ کسی بھی دن یا وقت درود پاک کا پڑھنا عجر و سواب سے خالی نہیں ہے کیونکہ درود پاک کا پڑھنا ایسا عظیم و شان کام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس کا حکم دینے سے پہلے ارشاد فرمایا ترجمہ ملحظہ کیجئے بشک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اور پھر فرمایا یا ایوہلزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اس آیت کا بھی ترجمہ ملحظہ کیجئے کہ اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو تو ناظرین شب جمعہ کا درود شریف جس کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے اور بتائی جاتی ہے فرمایا کہ جو اس درود پاک کو ہر شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات پبندی سے صرف کم از کم ایک مرتبہ پڑے گا انشاءاللہ موت کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاددار نصیب ہوگا یہاں تک کہ وہ خوش نصیب دیکھے گا کہ آقا علیہ السلام اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتا رہے ہیں سبحان اللہ اس سے بڑا اور کیا انسان کو اعزاز حاصل ہو سکتا ہے تو آئیے بلا تخیر آپ بھی ایک بار وہ درود پاک مل کر پڑھ لیجئے ناظرین یہ وہ درود پاک ہے جس کی جمعہ تل مبارک کے حوالہ سے فضیلت بتائے گی اس درود پاک کو اپنے زندگی کا معمول بنالے اور ہر جمعہ تل مبارک کو اسے ضرور پڑھا کریں ناظرین کچھ مقصوص اذکار بھی ملازہ فرما دیں شب جمعہ کے خاص ورد الحمدللہ سو بار پڑھیں یعنی کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ اس کی بھی ایک تسبیح سو بار پڑھیں محمد الرسول اللہ تین بار پڑھیں استغفراللہ سو بار پڑھیں عوضہ پاک صلی اللہ علیہ محمد تین سو تیرہ بار پڑھیں اللہ پاک ہم سب کا حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا اور بھیجنا قبول و مذہور فرمائے حامین موسیقی